بھارت کے نیسے عجیر ڈوبال اور چینی ویدیس منتری وانگ ہی کے بیچ روس میں ایک میٹنگ کے بعد چین نے ایل او سی پر گلوان گھاٹی سمیت چار جگہوں سے اپنی آرمی واپس بلالی ہے اس سے پہلے رشیان پریسیڈنٹ ولادیمیر پوتین و این ایسے عجیر ڈوبال کے بیچ اسپیسل میٹنگ ہوئی تھی گلوان گھاٹی میں چین نے چار سال پہلے بڑے پیمانے پر اپنی آرمی ڈپلوئی کر دی تھی گلوان میں دونوں دیسوں کی آرمی کے بیچ جڑپ میں کئی سینک بلیدان ہوئے تھے وستاروادی پولیسی والا چائنہ گلوان گھاٹی سے یوں ہی پیچھے نہیں ہٹ رہا ہے اس کے پیچھے رشیہ کے دباؤ سے لے کر چین کا بھارت کے ساتھ گھڑتا ٹریڈ ہے بیتے چار سال میں چین سے بھارت کو ہونے والا ایمپورٹ کم ہونا بھی ہے کچھ ٹائم پہلے بھارت کو الیکٹرونک آئٹم سے لے کر موبائل فون اور کھلونوں سے لے کر میڈیکل اکرنوں کا ایمپورٹ چین سے کرنا پڑتا تھا چائنہ جیسے دیسوں پر ڈپنڈینسی کم کرنے کے لیے بھارت کافی سمیں پہلے سے ہی میکن انڈیا پولیسی لونج کر چکا ہے اس پولیسی کا اثر یہ ہے کہ چائنہ کاروباری دباؤ محسوس کر رہا ہے دیکھنے میں تو یہ چھوٹی سی بات لگتی ہے لیکن بھارت کے پردہن منتری نرندر موڈی، ویدیش منتری سبرمنیم جیسنکر اور اینے سے اجید ڈوبال کی تکڑی نے جو کھیل کھیلا ہے اس کے جال میں چائنہ فس گیا ہے یہی وجہ ہے کہ چائنہ نے اپنی آرمی واپس ہٹا لی ہے حالے میں بنگلہ دیش میں گرہیود کے بعد ہندوؤں پر ہو رہے اتیچار کو لے کر ویدیش منتری جیسنکر نے یو این کے مادم سے بنگلہ دیش پر کافی دباؤ بنایا ہے جس کے پرنینام سوروب بنگلہ دیش کی کاریوائک سرکار نے ہندوؤں کی شرکشہ کو لے کر پکتہ انتظام کرنے کا بھروسہ دلائیا ہے دنیا کی کئی گلوبل کمپنیاں جب سے بھارت میں انویسٹ کرنے لگی ہے تب سے چائنہ کو دکت ہونے لگی ہے یعنی بھارت کا چائنہ کے اوپر دوہرہ دباؤ بن رہا ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اس نے بینا کسی سرطھ پر گلوان گھاٹی سے اپنی آرمی ہٹا لی ہے دوہزار بیس میں جب چائنہ نے گلوان گھاٹی میں جمین کپ جانے کا پریاس کیا تھا تب بھارت نے میکن انڈیا کو سبسیڈی بڑھا کر تیجی سے کام کیا نتیجہ یہ ہوا کہ بھارت جو آئٹم چائنہ سے ایمپورٹ کرتا تھا اب وہ ایکسپورٹ کر رہا ہے اوپر سے بھارت کے ساتھ امریکی رشتے تیجی سے مضبوط ہو رہے ہیں جس کے قرن چائنہ پریشان ہے جس کے تحت امریکہ کی کمپنیاں چائنہ میں کام نہیں کرے گی اس کا لاو یہ ہوگا کہ امریکی کمپنیاں اب بھارت میں نیویز کرے گی کورونا کے دوران بھی امریکہ سمیت کئی دیسوں کی گلوبل کمپنیوں نے چائنہ سے اپنا کاروبار سمیت کر بھارت میں انویسٹ کیا ہے ایک تو چائنہ کا بھارت کو ہونے والا ایکسپورٹ گھٹ رہا ہے دوسری اور امریکہ اور رشیہ جیسے دھر ویرودی دیسوں کے ساتھ بھارت کی مطرتہ نے بھی چائنہ کو پریشان کر دیا ہے بھارت نے پچھلے دس سال کے دوران ایک اور جہاں امریکہ سے اپنے سمبند مجبوط کیے ہیں تو پورے امریکہ یوروپ جیسی مہا سکتیوں سے ید سے لوہا لے رہے رشیہ کے ساتھ بھارت کے رشتوں کے کارن پورا ویسو آس سے رچکد ہے آت دن تک کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ دو دیس آپس میں ید کر رہے ہو اور کسی تیسرے دیس کے ساتھ دونوں دیسوں کے سمبند مجبوط ہوتے چلے جائیں امریکہ یوروپ کے پون پرتیبند کے بیچ ید جیسے مشکل ٹائم میں بھارت نے رشیہ سے کروڈ اویل خرید کر اس کی اکانومی کو کولیپس ہونے سے بچایا ہے تو ساتھ ہی دونوں فکسوں میں سانتی بہالی کے لیے بھی پریاس کر مہا سکتی کے روپ میں اُبرا ہے اس دوران امریکہ اور یوروپین کنٹریز نے صاف کہا ہے کہ رشیہ اور یوکرین ید کو روکنے کا کام کےول بھارت ہی کر شکتا ہے چائنہ آج دونیا کا دوسرا مہا سکتی ہے لیکن وہ بھی اس ید کو روکنے کی پہل نہیں کر سکتا ہے امریکہ اور یوروپ جہاں یوکرین کے ساتھ ہیں تو چائنہ آج رشیہ کا سب سے بڑا الوئی ہے ایسے میں بھارت ہی سب سے بڑا دیس بچتا ہے جو اس ید کو روکنے کا ساحس رکھتا ہے یوکرین لگتار بھارت کو ید روکنے کی گوہر لگا رہا ہے تو حال ہی میں رشیہ نے بھی بھارت کی مدیسطہ کی سرط پر یوکرین سے بات چیت کرنے پر سہمتی جتائی ہے بھارت کے پکس میں امریکہ یوروپ اور رشیہ جیسے کئی دیسوں کے بھاری دباؤ کے کارن چائنہ کو پیچھے ہٹنا پڑا ہے اوپر سے گلوبل کمپنیز کا چائنہ چھوڑ کے بھارت میں انویسٹ کرنا چائنہ کا ایکسپورٹ کم ہونا رشیہ دوارہ چائنہ پر دباؤ بنانا امریکہ دوارہ اپنی کمپنیوں کو چائنہ چھوڑنے کا قانون بنانے جیسے کئی اہم مددے ہیں جن کے کارن چائنہ جھکنے کو تیار ہوا ہے ویسے چائنہ کا اس طرح سے جھکنا سکھ بھی پیدا کرتا ہے دھوکہ دینے کا چائنہ کا اتھیاس رہا ہے اس لئے بھارت کو ایسے سمیہ میں سابدان رہنے کی بھی ضرورت ہے آرٹھیک تھنک ٹینگ گلوبل ٹریڈ ریسرچ انیسیٹیو کے مطابق سال 2023 چوئیس میں بھارت اور چین کے بیچ 118.4 ارب ڈولر کا کاروبار ہوا ہے آج بھی بھارت کا چین سب سے بڑا ویاپارک ساجیدار ہے پچھلے ویت ورس میں بھارت نے چین کو 16.67 ارب ڈولر کا نیریات کیا ہے جو 2022-23 کے مقابلے 8.7 پرتیسط جدہ ہے اسی دوران بھارت نے چین سے 101.7 ارب ڈولر کا آیات کیا ہے جو پچھلے سال کے مقابلے 3.24 پرتیسط جدہ ہے یعنی بھارت کو چائنہ سے ہونے والے ایمپورٹ کی بڑھتی رفتار میں کمی آئی ہے جبکہ بھارت کے نیریات میں تیجی سے بردی ہو رہی ہے ویسے دیکھا جائے تو آج بھی بھارت کا چائنہ کے ساتھ قریب 18.8 ارب ڈولر کا ویاپار گھٹ آئے ہے آج بھی بھارت کے کل آیات میں چین کے حصیداری 13.8 پرتیسط ہے بیتے بیتوارس میں بھارت نے چین سے ٹیلیکوم اور موبائل فون کے لیے 4.2 ارب ڈولر کا ایمپورٹ کیا ہے جو چائنہ سے ہونے والے کل آیات کا 45 پرتیسط ہے بھارت نے چین سے کمپیٹر اور ٹیکنولوجی کے کل آیات کا 77 پرتیسط نوینی کرو ارجا سے جڑی اپکرانوں کے لیے 65.5 پرتیسط اور ایوی بیٹری کے لیے 75 پرتیسط آیات کیا ہے بھارت نے میکن انڈیا کے تحت انہی پروڈیکٹس پر ادھک فوکس کیا ہے جو چائنہ سے ادھک ایمپورٹ کیے جاتے ہیں اسی طرح سے جو اتفاد بھارت دوارہ چائنہ کو ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں ان کو بڑھانے کا لکھ سے رکھا گیا ہے تاکہ چائنہ کے ساتھ بھارت کا بیعاپار گھاٹا کم کیا جا سکے جیسے جیسے چائنہ کے ساتھ بھارت کا کاروباری گھاٹا کم ہوتا چلائے جائے گا ویسے ہی چائنہ کمجور ہوگا جسے چائنہ کی کمجور ہوگی آج چائنہ کی سب سے بڑی مجبوطی اس کا نریات ہے دنیا کے جس دیش کا نریات ادھک ہے وہ تیجی سے بکاس کر رہا ہے بھارت نے اس دیشاں میں بچھلے دس سال میں بہت کام کیا ہے کورونا کال میں پتا چلا ہے کہ میڈیکل ماسک اور وینٹیلیٹر جیسے چیزوں کے لیے ویدیشوں پر نرور ہے پھر بھارت نے اس کے اوپر کام کیا تو ایک سال میں ہی ایکسپورٹر بن گیا آج بھارت ان چیزوں پر ادھک دھان دے رہا ہے جس کو آیات کیا جاتا ہے سب سے پہلے امپورٹ کم سے کم کرنے کا ٹاریٹ رکھا گیا ہے اس کے بعد ایکسپورٹ کرنے پر فوکس کیا جائے گا اسی طرح سے رشیا اور چائنہ کے بیچ مجبوط رشتے ہیں رشیا کو سب سے ادھک طاقت چائنہ سے ملتی ہے لیکن کاروبار کے اس طرح پر بھارت اور رشیا بھی پارمپرک دیس ہیں یہاں پر بھارت کے ساتھ چائنہ اور یوکرین دونوں ہی اس طرح پر الگ الگ ترین کے سمبند ہیں بھارت کی رشیا سے مطرتہ ہے تو یوکرین کے ساتھ بھی مدھور سمبند ہیں اسی طرح سے چائنہ کے ساتھ دوسمنی بھی ہے تو ساتھ ہی اس کے ساتھ سروادک کاروباری رشتے بھی ہیں امریکہ کو دنیا میں بھارت سے اچھا مطرت نہیں مل سکتا ہے تو امریکہ منہ کرنے کے بعد بھی رشیہ کے ساتھ جس طرح کا کھلا کاروار بھارت کر رہا ہے ویسے دنیا کا کوئی بھی دیس نہیں کر سکتا ہے چائنہ یہ بات جانتا ہے کہ جب امریکہ جیسا مہا سکتی ہی بھارت کو نہیں روک پایا ہے تب اس سے دوسمنی مول لے کر اپنا نقصان کیوں کروایا جائے پاکستان میں بلوچ لڑا کے سر اٹھا کر آجادی مانگ رہے ہیں پاکستانی آرمی کو مار بھگا رہے ہیں گلگٹ میں الگ طرح کی سمشہ سامنے آ رہی ہے پاکستانی آرمی سے بلوچ لڑا کے کنٹرول نہیں ہو رہے ہیں جہاں سے چائنہ کی سی پیک گجر رہی ہے اس مہا پریوجنا میں چائنہ اربون ڈولر پھونک چکا ہے جبکہ اب اس کو پیچھے ہٹنا پڑا ہے چائنہ اور پاکستان کو لگتا ہے کہ بلوچ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے جبکہ بھارت ہمیشہ اس سے انکار کرتا رہا ہے پاکستان کی سی پیک چائنہ کا اب تک کسپ سے بڑا پروجیکٹ تھا جس کو بلوچوں نے ویکار کر دیا سری لنکا پاکستان میامار مالدیب بنگلہ دیش جیسے دیشوں کو شڑک پر لانے والا چائنہ بھارت پر اپنی دادگری نہیں جمع پایا ہے انتہ تے اس کو یہ سمجھ آ چکا ہے کہ بھارت سے لمبے سمیتک دوسمنی کر کے خود کو مہا سکتی بنائی رکھنا کٹھین ہوگا ایسے میں چائنہ نے گلوان گھاٹی سے اپنے آرمی واپس بلالی ہے